اسلام علیکم ناظرین لبرا یعنی برد میزان سے تعلق رکھنے والے افراد کے لئے مارچ دوہزار بیس کیسا ہوگا پلینٹس آپ کے ذائچے کی کس پوزیشن پر ہوں گے گھرلو تعلقات، کیریر، شادی، محبت اور اپنی زندگی کے متعلق اپنے ذائچے کے حساب سے مارچ کے مہینے میں اثرانداز ہونے والے اثرات کے متعلق مکمل معلومات جاننے کے لئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیضی عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں معزز لبرا خواتین و حضرات، مہینے کے شروع سے ہی آپ اپنے فیملی ریلیشنز میں کافی بیزی نظر آتے ہیں چھے مارچ کے بعد آپ کے محبت کے معاملات یا آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کے تعلقات میں سٹریس کی صورتحال بن سکتی ہیں آپ کو ایسے ڈیسیجنز جو آپ اکیلے اکیلے لے لیتے ہیں اور اپنے پیاروں کو اپنی خواہشات پورا کرنے کے لئے موقع نہیں دیتے مارچ میں آپ کو ایسی چیزوں سے ایوائیڈ کرنا چاہیے مارچ میں آپ ایسے انوائرمنٹ میں ہوں گے کہ جیسے آپ کسی سائز سے باہر آ رہے ہوں بیس مارچ سے آپ کی ضروریات آپ پر تھوڑا دباؤ ڈالیں گی اور اس وقت آپ حقیقت سے شاید زیادہ خوش نہ ہوں آپ کو ایسی صورت میں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مسائل کو حل کرنے اور اپنے ریلیٹیوز میں یونٹی یعنی اتحاد کے لئے کس چیز کی کمی ہے کونسی وجوہات آپ کے فیملی میٹرز کو دسٹرب کر رہی ہیں بیس مارچ کے بعد سے کسی ایسے شخص کی طرف سے آپ کی طرف قدم بڑھایا جا سکتا ہے جس کی باتیں آپ بہت سیریس لیتے ہیں اور توجہ سے سنتے ہیں اس مہینے آپ محبت کی پیاس اور اس کے برعکس رشتوں اور بندنوں سے آزادی حاصل کرنے کی خواہش میں بھی ابتلاہ رہ سکتے ہیں دونوں حالتوں میں آپ کے لئے بیلنس کرنا مشکل ہو جائے گا آپ کو مارچ کے مہینے میں محتاط رہنا چاہیے پرجوش اور جارہانہ رویہ مت اپنائیں ورنہ آپ کے معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے آپ کے خاندانی تعلقات میں ایموشنلی خاصہ شدید انوائرمنٹ بن سکتا ہے کچھ سنسٹیو معاملات پر ڈسکیشنز ہو سکتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیس مارچ سے جوپیٹر یعنی مشتری آپ کے لئے نئے دروازے کھول رہا ہے جس سے آپ کے کام کے حالات میں آسانی پیدا ہوگی اور آپ کو فائدہ ہوگا اپنے کاروبار کو مضبوط کر کے اور ٹیم سپیرٹ پر انظہار کر کے آپ کی ترقی اور پراگرس میں تیزی پیدا ہو سکتی ہے مہینے کے سٹارٹ میں چمکنے والی چیزیں ایسی چیزیں جو چارم فل ہوں آپ کو اپنی طرف بڑی تیزی سے متوجہ کر لیں گی جوپیٹر یعنی مشتری مارچ کے مہینے میں آپ کے معاملات میں کھلا پن لانے کے لئے اثرات ڈالے گا آپ کے پروجیکٹس میں وسط آ جائے گی البتہ اس دوران آپ کے ذہنی شالات اور دلی جذبات میں شورش بپا ہو سکتی ہے آپ کو مارچ کے مہینے میں کسی بھی معاملے میں ایکسٹریم پوائنٹ پر نہیں جانا چاہیے خاندانی تعلقات کو بہتر بنانے اور خوشحالی کے لئے آپ کو اس مہینے کافی فائدہ دے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ ایسے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں جو اس سال آپ کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی پیدا کر دیں معزز لبرا خواتین و حضرات آپ کے لئے مارچ کے مہینے میں اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے اور ایسے راستے پر چلنا چاہیے جو آپ کو روحانی طور پر آسودہ رکھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایسے لوگ جو اپنی سوچوں کو وسیع رکھتے ہیں اور موجودہ حالات میں رہ کر آنے والے وقت یعنی فیوچر کے لئے سوچتے ہیں اپنے موجودہ دنوں کو دیکھ کر اندازے لگاتے ہیں اگر آج حالات اس حالت میں ہیں تو آنے والے وقت میں ان کی حالت کیسی ہو سکتی ہے ایسے لوگ بہت سی چیزوں کے بارے میں وقت سے پہلے نالج حاصل کر لیتے ہیں آپ کو اپنے موجودہ حالات میں رہ کر آنے والے حالات کا قیاس کرنا چاہیے آپ کو بارش کے کتروں صبح و صبح کی تازہ ہوا اور چاند کی تھنڈی روشنی کے متعلق غور کرنا چاہیے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ایسے رازوں سے واقف ہو سکتے ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے چھے مارچ تک مارس یعنی مریخ آپ کے چوتھے گھر میں ہونے کی وجہ سے زمین جائدات کی فروخت یا گھریلو سواری مثلاً کار بائیک وغیرہ کی فروخت یا تبدیلی میں آپ کو منافعہ سکتا ہے چھے مارچ کا دن آپ کے لیے انعامی بارڈز وغیرہ لگنے کے لیے بہترین دن ہوگا ایسے خواتین و حضرات جو اپنی لکھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے بارڈز وغیرہ خریدتے ہیں ان کے لیے یہ سنہری موقع ہو سکتا ہے ایسے لبرہ خواتین و حضرات جو اس مہینے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اطلاع ہے کہ مریخ کی سیٹرن کے ساتھ آپ کے پانچویں گھر میں موجودگی سے شادی بیعہ اور رشتوں سے منسلک کاموں میں التوا یعنی دیری ہو سکتی ہے بنی بنائی بات بگر سکتی ہے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں اور شادی بیعہ کی تیاریت جانا چاہتے ہیں ان کے لیے مارچ کے مہینے میں کوئی خاص امکان موجود نہیں ہے البتہ آنے والے چند ماہ آپ کی دلی خواہش پوری کر سکتے ہیں آپ کا ذاتی پلانٹ زورا یعنی بینس ہے جس کی ویسے آپ فطری طور پر حسن خوبصورتی نیچر اور نیچرل جگہوں سے عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں آپ کو مارچ کے مہینے میں خوشی حاصل کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے آپ کو اپنے پارٹنر سے تعاون کرنا چاہیے آپ کا پارٹنر مارچ کے مہینے میں آپ کی ذاتی زنگی کو خوشی سے بھر دے گا اگر آپ اس مہینے اپنی لائف کے متعلق کوئی ٹارگٹ سیٹ کریں گے تو آپ اپنے پارٹنر کو اپنے پیچھے پائیں گے اس مہینے آپ کی اپنی فیملی کے ساتھ نرمی سے بات جیت آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی آپ کے کیریئر کی بات کی جائے تو آپ کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو کام کی جگہ پر اپنی صلاحیتوں کے جہور دکھانے چاہیے اس مہینے آپ اگر اپنی تنخواہ پر ڈیپینڈ کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی کرنا چاہیں ایسا کام جس میں آپ کے لیے پیسہ ہو تو آپ کو کامیابی ملے گی آپ کے لیے مارچ کی ہورسکوپ آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو ہنر اور سکلز آپ کے پاس ہیں ان کو اچھے طریقے سے استعمال کریں تاکہ آپ دل کھول کر پیسہ کما سکیں اس طرح آپ اپنی لائف میں پیسے کے لحاظ سے سٹیبلٹی لاسکتے ہیں اس مہینے آپ کو بزنس کے سلسلے میں کسی سے مل کر اچھے نتائج حاصل ہوں گے تین تاریخ کو آپ کے فیملی معاملات میں خدا نہ خواستہ کچھ تبدیلی آ سکتی ہے آپ کو بس وہ وجہ تلاش کرنی چاہیے جو معاملات کو خراب کر رہی ہے اور اس سے بچنا چاہیے سترہ تاریخ کو آپ کو ایسی ڈیبیٹ میں حصہ لینا چاہیے جس میں آپ کو روز مرہ زندگی میں زیادہ آرام سے ترقی کرنے کے لیے بائیس مارچ کو آپ کے لیے زیادہ ڈکٹیشنز دینا مناسب نہ ہوگا اگر آپ کی آمرانہ سوچ اس دن آپ پر غالب رہی تو آپ تنازعات میں علج سکتے ہیں معزز لبرا خواتین و حضرات مارچ کے مہینے میں آپ کی صحت بہتر رہے گی آپ کو اس مہینے صبح و صویرے اٹھ کر چہل قدمی کرنی چاہیے آپ کے روحانی معاملات اچھے انداز میں چل رہے ہیں آپ کو خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے جب انسان اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے سامنے بہت سے سیکرٹس سیکرٹ نہیں رہتے آپ کو چاہیے کہ خود کو سمجھیں اپنی پیدائش کے دنوں پر گوھر کریں کہ جب آپ کچھ بھی نہیں جانتے تھے پھر آپ کو سکھایا گیا یہاں تک کہ آپ چیزوں کو خود سیکھنے لگے اور ان کے نام سے واقف ہونے لگے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ کچھ بھی نہ تھے تو کس نے آپ کو علمِ بوجود میں ظاہر کیا کس نے آپ کو بولنا سکھایا کس نے عقل دی کہ آپ ہر چیز کو جدا جدا اور ملا ہوا دیکھتے ہیں آپ کو یقین ہونا چاہیے وہی خدا ہے کہ جس نے ذرے ذرے کو پیدا کیا اور اس کی پیدائش میں کوئی نقص نہ چھوڑا اور بعض کو بعض سے بہتر بنایا تاکہ لوگ خود کو پا سکیں اور اس تک پہنچ سکیں آپ کو یقین ہونا چاہیے آپ کے معاملات اب اگر مشکل حالت میں ہیں تو کچھ وقت کے بعد آسان حالت میں ہو جائیں گے اور کچھ لوگ جو آج کل اچھے حالات میں ہیں شاید کل ان کی حالت ایسی نہ رہے آپ کو چاہیے کہ خدا سے جب اپنے گناہوں کی معفی طلب کریں تو میرے حق میں بھی دعا کیجئے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو سکارپیو یعنی برج اکرب کے زیر اثر خواتین و حضرات آپ کے لئے مارچ کا مہینہ کیسا ہوگا آسٹرالوجی کے علم کی روشنی میں آپ کی ہوروسکوپ کی ریڈنگ لے کر آپ کے پیشی خدمت ہیں مشتری زورہ اور مریخ آپ کے برج پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں کیسے چاند سورج اور جورینس آپ کی گھریلو ازدواجی اور سوشل لائف کے ساتھ ساتھ آپ کی محبت کی زندگی کاروبار کیریر دولت شورت غرض آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں برائے مربانی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل فیض عالم ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پسند آنے کے بعد ضرور لائک کیجئے محضرت اکرب خواتین و حضرات آپ کی ایموشنل لائف مارچ کے مہینے میں آپ کی لائف کے تمام شعبوں پر حاوی ہوگی آپ ایسی حالت میں ہوں گے کہ آپ میں محبت کرنے اور بدلے میں محبت کا جواب محبت سے ملنے کی خواہش ہوگی آپ چاہیں گے کہ آپ کی طرف توجہ دی جائے آپ خود کو اپنی امپورٹنس اور اہمیت کا احساس دلانا چاہیں گے اس کے ساتھ آپ گھرے لو زنگی میں اپنی فیملی کی دیکھ بھال کرنے اور اپنے اختیار کے مطابق کام کرنے میں یہ مہینہ گزاریں گے آپ چاہیں گے کہ آپ کے فیملی معاملات اچھے چلیں اور کسی قسم کا کوئی تنازہ نہ ہو اپنے فیملی میٹنز میں آپ کو چاہیے کہ سختی اور نرمی کو ایک جگہ کر کے معاملات کو ہینڈل کریں بے جا سختی پغاوت کا باعث بنتی ہے اور زیادہ نرمی سے آپ کو سیریس ہی نہیں لیا جاتا آپ کے لیے مناسب ہے کہ مارچ کے مہینے میں اپنے جذبات میں بیلس رکھیں اس مہینے آپ کے ذہنی دباؤ میں اضافہ آسابی کمجوری اور مود میں تلخی ظاہر ہو سکتی ہے ایسے سکارپیو خواتین و حضرات جو شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے مارچ کا پہلا ہفتہ وینس کے اثرات کی وجہ سے اچھا ثابت ہوگا شادی بیعہ کے معاملات میں رشتے اور منگنی کے حوالے سے یہ بہترین دن ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مارچ کے پہلے دیکھ میں مارچ یعنی مریخ کے آپ کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے سوشل ریلیشنز میں بہتری آئے گی آپ کے نیبر سے آپ کا ملنا جلنا اور آپ کے بہن بھائیوں سے بھی آپ کے ریلیشن میں واضح بہتری آئے گی مارچ کے پہلے ہفتے میں بگڑے ہوئے تعلقات کو درست کرنے اور ناراض دوستوں یا بہن بھائیوں کو منانے کی کوششوں میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی مارچ کے پہلے ہفتے میں آپ کے لیے قریبی سفر کا کوئی موقع بھی بن سکتا ہے البتہ آپ کو سفر میں سیفٹی کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کی ضرورت ہے چھے مارچ کے بعد مارچ اور سیٹرن یعنی مریخ اور زول کے آپ کے چوتھے گھر میں ہونے کی بیعہ سے آپ کے لیے کاروباری شعبے میں آپ کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس عرصے میں پولٹکس اور کسی ارگنیزیشن سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے معزز اکرب خواتینوں حضرات آپ میں ایسی کوالٹیز پائی جاتی ہیں کہ آپ میں ٹارگٹ کو اچیو کرنے کا جذبہ شدت اختیار کر جاتا ہے البتہ آپ بہت خاموشی کے ساتھ اپنے حدف کا پیچھا کرتے رہتے ہیں آپ میں جن سے مخالف کی شدید طلب پائی جاتی ہے آپ کا پلانٹ مریخ ہونے کی وجہ سے آپ کی کوالٹیز چھپی چھپی اور عمومت پوشیدہ ہی رہتی ہیں اور آپ دوسروں کے سامنے خود کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے مارچ کے مہینے میں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ زندگی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ مہینہ اپنے متعلق آپ کے لئے خوب گوھر و فکر کرنے کا دور ہوگا اس مہینے آپ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کرنے کا رجحان بھی پایا جائے گا آپ کے لئے مارچ کے مہینے میں ایسے چیزوں پر زیادہ توجہ دینے چاہیے جو آپ کی زندگی کو کسی عظیم کامیابی کے حاصل کرنے کے قابل بناتی ہیں البتہ آپ کو بہترین زندگی گزارنے کی طرف توجہ دینے چاہیے کیونکہ زندگی بہت تھوڑی ہے اتنی مختصر کے جو گزر گئی ہے اس پر اب یقین ہی نہیں آتا کہ کبھی یوں بھی تھا یورینیس کے آپ کے ساتھ میں یعنی محبت کے گھر میں ہونے کی وجہ سے دراصل آپ کی روحانی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اگر آپ نے اپنی روحانی زندگی پر توجہ دی تو آپ کو بہت سے ایسے لیسنز بل سکتے ہیں جو آپ کو اس دنیا اور اگلی دنیا دونوں جگہ پر کامیابی دیں گے آپ کو اس مہینے قرآن کریم سے ہر صورت گائیڈنس لینی چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن کلام خدا ہے جو آپ کو پچھلوں اور اگلوں کے حالات سے واقف کر دے گا آپ کو قرآن میں ہر بیماری کی شفا ہر مسئلے کا حل ہر بات کا علم اور مشکل میں آسانی کا راستہ ملے گا مارچ کے مہینے میں سترہ تاریخ کو آپ ایسی حالت میں ہوں گے کہ آپ کی موومنٹ اور نکل و حرکت کو کوئی نوٹ کر رہا ہوگا انیس تاریخ کو آپ پر اپنے ڈیفینس اور آزادی کی خواہش کے درمیان توازن رکھنا مشکل ہو جائے گا بائیس تاریخ کو آپ کے لیے آپ کی فیملی میں کچھ ایشیوز پر ڈیبیٹ فنس کر رہ جائے گی یعنی آپ کی تمام بحث لاحاصل ہوگی مارچ کے مہینے میں آپ اپنے خاندان میں ہم آنگی دیکھیں گے یعنی آپ کے اور ان کے خیالات ایک دوسرے سے ملنے لگیں گے یا آپ اس بات کی تلاش کر رہے ہوں گے تمام امکانات کو بدنظر رکھنے کے لیے آپ کو درمی سے بہت آرام اور کانفیڈنس کے ساتھ اپنی خواہشات کو اپنے ساتھ کے لوگوں یا فیملی پر مسلط کرنا چاہیے جوپیٹر یعنی مشتری آپ کے بہکانے کی طاقت اور آپ کے آس پاس کی دنیا پر آپ کے اصل و رسوک کو تکفیت دے گا ایسے اقرب افراد جن کو ابھی تک ان کی محبت نہیں ملی وہ ابھی سبر سے کام لیں اور صحیح وقت آنے کا انتظار کریں البتہ جو لوگ اپنے پارٹنر کے ساتھ محبت کے ریلیشن میں ہیں ان کے لیے مارچ کے مہینے میں اچھے تعلقات کو فروغ دینے کا اچھا موقع ہوگا صحت کے حوالے سے اگر آپ اس مہینے اپنے جسم میں کوئی تبدیلی محسوس کریں تو اس طرف توجہ دیں تاکہ ممکنہ مسائل سے دوچار ہونے سے پہلے ہی بچ سکیں ایسے اقرب خواتین و حضرات جو بے اولاد ہیں ان کے ہام بچے کی پیدائش کے ابتدائی مراحل شروع ہونے کے لیے امکان اس مہینے موجود ہوں گے اس مہینے آپ کو اپنے کاروباری پارٹنر کی طرف سے کسی نئے کاروبار میں شریک ہونے کی پیشکش بھی کی جا سکتی ہے ایسی آفر جو آپ کو کافی زیادہ پرکشش معلوم ہو سکتی ہے تاہم آپ کو محتاط رہنا چاہیے اور کوئی عام فیصلہ کرنے سے پہلے ٹھیک تھاک سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے یہ فیصلہ آپ کے کیریئر کے حوالے سے بہت بڑی تبدیلی لاسکتا ہے ایسے اکرب خواتینوں حضرات جو صاحب سروت و دولت ہیں ممکن ہے آپ اس مہینے پیسے کو بلا درے استعمال کریں آپ کو اس مہینے پیسے کے استعمال میں بھوک ہوں یتیموں بیواؤں اور ایسے افراد جو اپنے قبیلے کا خرج پورا نہیں کر سکتے ان کی اخراجات میں ان کی مدد کرنی چاہیے آپ کے لیے یہ پیسے کے ٹھیک استعمال کا درست طریقہ ہوگا آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی ایسی دولت جو وہ صرف اپنی نفس پرستی میں اور بس اپنے آپ کو ہی خوش کرنے میں صرف کرتا ہے اور اس کا کوئی بھائی یا اس جیسا ہی کوئی شخص اس کے سامنے یا ارد گرد اپنی کسی بنیادی ضرورت کے لیے ترس رہا ہو اور وہ اس کی مدد نہ کرے تو جو دولت اسے دی گئی ہے اس کے لیے بوال ہے پروز حشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگی آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے آپ کو خواہش اور ضرورت کے درمیان غور کرنا چاہیے خواہش اور ضرورت میں کیا فرق ہے یہ جان کر آپ اس کے ساتھ وابستہ بہت سی باتیں سمجھ لیں گے معزز اقرب خواتین و حضرات ایسے افراد جو اپنے کیریئر کے معاملے میں کوئی نیا شعبہ اختیار کرنا چاہتے ہیں لئے کسی قریبی عزیز یا دوست سے مشبرہ کرنا اچھا ثابت ہوگا آپ کو عطل مقدور کوشش کرنی چاہیے کہ کسی ایسے شعبے کو اختیار کریں اس کے بارے میں آپ زیادہ سے زیادہ جانتے ہیں ممکن ہے اس مہینے آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ کہیں سفر کا پروگرام بن جائے عمومی طور پر آپ مارچ کے مہینے میں پیسہ کمانے کو زیادہ ترجیح نہیں دیں گے آپ پیسے سے زیادہ اپنے فیملی ریلیشنز کو سنبھالنے میں وقت گزاریں گے بیس مارچ سے آپ کے کاروبار میں تیزی آ جائے گی ایسے اکرب خواتین و حضرات جو انرمند ہیں ان کے لئے اس موقع پر واضح کامیابی موجود ہوگی آپ کے لئے مارچ کے مہینے میں رومینس ڈالت اور فیملی تعلقات میں ترقی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ڈسیپلن کا بھرپور خیال رکھنا ہوگا اپنی صحت پر توجہ دینا ہوگی آپ کی روحانی کیفیات آپ سے مزید توجہ کی متقاضی دکھائی دیتی ہیں اپنے والدین اور عزیزوں کا خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو سیجیٹریس یعنی برچ کاؤس کے لئے مارچ دوازار بائیس کیسا ہوگا اس مہینے آپ کے کیریئر دولت محبت بیرون ملک سفر تعلیم صحت اور آپ کی زندگی کے دوسرے تمام شعبوں میں پلانٹس اپنے اثرات سے کیسے تبدیلیاں کر سکتے ہیں محبت کی شادی کرنے والے افراد کے لئے کون سی تاریخیں اچھی ثابت ہوں گی کس کی منگنی ہو سکتی ہے اور کون کامیاب بزنس مین بن کر اس مہینے ظاہر ہوگا آپ کے فیملی ریلیشنز کے ساتھ آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے رہیں گے تمام معلومات جاننے کے لئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل فیضی عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے معزز قوس خواتین و حضرات اس مہینے آپ اپنے پیاروں اور اپنی ذاتی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے خصوصی توجہ سے کام کریں گے گھر کے سجا و سنگھار ریل سٹیٹ میں سرمایہ کاری کرنا اور اولاد کے لئے کوشش کرنے کے حوالے سے اس مہینے آپ کو اچھے مواقع ملیں گے مارچ کے مہینے میں آپ کا مزاج ایسا ہوگا کہ آپ بات چیت کرنے میں تیزی کا مظاہرہ کریں گے آپ میں سننے کا شوق پیدا ہو جائے گا یعنی آپ اچھے سامے قرار پائیں گے اپنے قریب کے لوگوں کے ساتھ آپ کی بہترین انڈرسٹیننگ رہے گی مہینے کے اختتام پر آپ اپنی عزت اور وقار میں واضح اضافہ محسوس کریں گے آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں اپنی محفلوں میں آپ کو اپنے قریب بٹھا رہے ہیں اور آپ کی اچھی عو بغت کر رہے ہیں ایسے موقع پر آپ کو عزت کا جواب عزت سے دینا چاہیے تاکہ آپ کی عزت میں اور اضافہ ہو پلینٹس کے اثرات کے تحت آپ کی ڈپلومیسی کی صلاحیت میں تھوڑی کمی واقع ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی بات چیت میں سختی یا سخت ورز کا استعمال ہو سکتا ہے جس سے آپ کے معاملات خراب ہونے کا اندیشہ ہے اس صورت میں آپ کا کوئی ایسا خواب جیسے آپ کافی وقت سے پورا کرنا چاہتے ہیں اس کے حصول میں آپ کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں آپ اس مہینے مریخ اور مشتری کے اثرات کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اپنے ماحول کو مزین کرنے اور اپنی مرضی کے مطابق پھلنے پھولنے کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تمام امکانات کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے معزز قاؤس خواتینوں حضرات دو مارچ کو مارچ یعنی مریخ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے لئے قسمت کے دروازے کھول دے گا آپ کے لئے دو مارچ کو انامی بانڈ لاتری یا سٹاک مارکیٹ کے شوقوں سے زیادہ پیسہ آنے کے کبھی امکان موجود ہیں یکم اور دو مارچ کو پیار محبت اور پسند کی شادی کرنے والے افراد کی منگنی تہہ کرنے کی کوشش میں کامیابی ہوگی آپ کو مارچ کی دس تاریخ سے ستائیس تاریخ تک اطارت کی موومنٹ سے پارٹنرشیب اور کوئی ایگریمنٹ کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہوگی ایسے موقع پر کسی بھی تہریری یعنی ریٹن ایگریمنٹ کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں اور اس کے بعد سگنیچر کریں چھ مارچ سے اکتیس مارچ تک وینس اور سیٹن زورہ اور زول کا قرآن دوستوں کے ساتھ تعلقات میں آسانی پیدا کرے گا آپ کی دوستی میں اعتماد اور خلوص پیدا ہوگا ایسے کوش افراد جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مارچ کا مہینہ سورج کے اثرات کے ساتھ بیس مارچ سے اکتیس مارچ تک عالی تعلیم زیارات اور بیلون ملک سفر کے حوالے سے بہترین دن ہوں گے اس حوالے سے آپ کے رکے ہوئے کام انجام پائیں گے اور ویزے کے متعلق معاملات حل ہو جائیں گے محبت کے حوالے سے وینس یعنی زورہ کے ذریعے اثر آپ اپنے الفاظ کو نرم کرنے اپنے ریلیشنز میں توجہ حاصل کرنے اور خود کو بولتا ہوئے محسوس کریں گے مارچ کے مہینے میں اگر آپ کسی سے تعلق بنانا یا سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں تو بولیے لب کھولیے اور اپنی محبت کے قریب ہو جائیے معزز سیجیٹریس خواتینوں حضرات مارچ کے مہینے میں آپ ایسی صورتحال میں ہوں گے کہ آپ زنگی کو بہتر بنانے والے ریسورسز کے بلبوتے پر سٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ ایک ایسے آئیڈیل کے قریب ہونا چاہتے ہیں جو آپ سے چند قدم کے فاصلے پر ہے آپ کو محتاط رہنا چاہیے اگر مارچ کے مہینے میں آپ نے خود کے بنائے ہوئے قانونوں کو دوسروں پر زبردستی مسلط کرنا چاہا یا یوں چاہا کہ لوگ آپ کو اندہ دن فالو کریں اور آپ کے سامنے مکمل طور پر تسلیم ہو کر رہیں تو یہ ماحول آپ کے لئے کافی سٹریس فل ہو جائے گا البتہ اگر آپ نے گفت و شنید اور دوستانہ رویہ اپنایا تو آپ بلا کسی رکاوٹ کے اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ لوگ بہت تعاون کریں گے ایسے قوس افراد جو ملازمت میں تبدیلی چاہتے ہیں یا نئی جاب ڈھونڈ رہے ہیں ان کے لئے سورج کے اثرات سے بیس مارچ کے بعد کے دن آپ کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیں گے آپ کو ان تاریخوں میں کسی نئی جاب کے لئے ضرور اپلائی کرنا چاہیے ایسے خواتین و حضرات جو اپنا زیادہ وقت فری گزارتے ہیں ان کے لئے یہ مہینہ کسی اچھے مشکلے یا کتاب کو پڑھ کر گزارنا چاہیے جو لوگ اکیلے ہیں ان کے لئے مارچ کے پہلے ہفتے میں مریخ کے اثرات سے نئے رشتے بننے کا کوئی امکان ظاہر ہو سکتا ہے تین تاریخ کو آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے پرعظم دکھائی دیتے ہیں آپ تین مارچ کو ایسے لوگوں پر اپنا اچھا تاثر چھوڑ سکتے ہیں جو آپ کی کامیابی کے لئے بہت کچھ کر سکتے ہیں پانچ تاریخ کو گھریلو اور آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں کسی خیال کو آپ فالو کریں گے سترہ مارچ کو آپ اپنی روٹین لائف میں بہت آزادی اور خودمختاری محسوس کریں گے اس دن کسی ناراض کو منانے یا اپنی خواہش کے اظہار کرنے میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے انیس تاریخ کو آپ کسی قسم کی حیرہ پھیری کرنے یا ایسی صورتحال کے بننے سے بچیں جو آپ کو مشکوک کر دے کہ لوگ آپ پر شک کرنے لگیں اپنے وجود کی موومنٹ پر آپ کو کنٹرول رکھنا چاہیے اپنی حرکات و سکنات کو ہمبار رکھنا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کی نظروں سے بچ سکیں اور ان کی زبانوں پر آپ کے تذکرے نہ آئیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو لوگ اپنے جیون کے مقاصد کا تائجن کر لیتے ہیں اور زندگی کی اہمیت اور حقیقتوں کو پہچانتے ہیں اور نمتوں کا شعور رکھتے ہیں ان کے لیے لائف کبھی بوجھ نہیں رہتی بلکہ زندگی ان کو ایک اچھی منزل کی طرف لے جاتی ہے آپ کو گوھر کرنا چاہیے کہ جانور وہ تمام کام کرتے ہیں جو ہم انسان کرتے ہیں یعنی انسان بھی سوتا جاکتا کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا اور بولتا سنتا ہے جبکہ جانور بھی یہ تمام کام کرتے ہیں انسان بھی پیار نفرت غصے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے تو جانور بھی کرتے ہیں اسی طرح جانور وہ تمام کام کر لیتے ہیں جو انسان کرتا ہے تو فرق کس چیز کا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت اس کے عقل کی وجہ سے دی گئی ہے خدا نے جو چیزیں سب سے پہلے خلق کی ان میں عقل کی خلقت بھی ہے عقل ہی وہ چیز ہے جو اندھیرے اور روشنی سیاہ اور سفید میں فرق پیدا کرتی ہے خدا کی طرف سے دی ہوئی عقل کی بدولت چیزوں کے متعلق بارو فکر کریں اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے تو آپ کو اپنے غم اور دکھ کم محسوس ہوں گے آپ کو نمتوں کی پہچان ہونے پر شکر ادا کرنا چاہئے آپ کو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہئے کیونکہ جو شکر ادا کرتا ہے خدا اسے اور دیتا ہے معزز کا اس خواتین و حضرات مارچ کے مہینے میں آپ کی محبت کی زندگی اچھی گزے گی آپ اور آپ کا محبوب ایک ہی پیج پر رہیں گے آپ کو اپنے پارٹنر پر خصوصی توجہ دینی چاہئے اور مارچ کے مہینے میں اس کی غلطیوں پر ترگزر کرنا چاہئے اگر آپ ہر بات پر روک ٹوک کریں گے اور ہر بات کو لے کر ہی بیٹھ جائیں گے تو آپ کے رشتے میں درار پیدا ہو سکتی ہے محبت کے معاملے میں آپ کو اپنے محبوب کو قدر آزادی دینی چاہئے اگر وہ آپ کا ہے تو اس نے کہاں جانا ہے اور اگر آپ کا نہیں ہے تو جلد ہی آپ کو ایسے خودگرد رشتے سے نجات مل جائے گی معزز سیجیٹریس خواتین و حضرات مارچ کے مہینے میں آپ مصفت اور منفی دونوں طرح کی تبدیلیوں سے گزدیں گے کچھ پہلو آپ کی سوچ کے مطابق ہوں گے اور کچھ بالکل الٹ البتہ محبت کے حوالے سے آپ کے لئے کافی کچھ ہوگا اس مہینے آپ کو غیر متوقع محبت مل سکتی ہے آپ کا نیا ساتھی آپ کی لائف میں آ سکتا ہے آپ کو اس مہینے محبت کے لئے دل کے دروازے اور ساتھ کھڑکیاں بھی کھول کر رکھنی چاہئے صحت کے حوالے سے آپ کو اس ماہ چند مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے لیکن یہ مسائل معمولی نویت کے ہوں گے ایسی کاؤس خواتین جو حاملہ ہیں ان کے لئے چاند کے ابتدائی جنوں سے چودویں کے دن تک خاص احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہوگا کیریئر کے حوالے سے آپ کو کسی نئے پروجیکٹ کے شروع کرنے اور نئے معاہدوں میں ہر چیز اور ہر صفحے کو پڑھ کر فیصلہ کرنا ضروری ہوگا مارچ کے مہینے میں آپ کو پیسے کا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے معمولات بہتر رہیں گے البتہ اس مہینے کسی نئی چیز کو خریدنے کے معاملے میں آپ کو جلدبازی سے گریز کرنی چاہیے ایسے کاؤس افراد جو سٹوڈنٹ ہیں اس مہینے آپ کو سٹڈی کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے آپ کے مستقبل کا تعیون موجودہ دنوں میں کی گئی محنت سے ہوگا آپ کو بھوکوں کو کھانا کھلانے اور مستحق تک مال پہنچا کر اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوگا اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو